شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے کیوں نہ آئے چچا شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے کیوں نہ آئے چچا شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے کیوں نہ آئے چچا شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے کیوں نہ آئے چچا شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے کیوں نہ آئے چچا شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے کیوں نہ آئے چچا شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے شام ڈلنے لگی رات آنے تو ہے کس مصیبت میں یہ ننی سی جان ہے آپ کی لادلی آپ کی لادلی غم اٹھانے کو ہے کیوں نہ آئے چچا کیوں نہ آئے چچا کیوں نہ آئے چچا کیوں نہ آئے چچا ان لوگوں کی تمہیں پپڑیوں کی قسم جاگ جاؤ چچا لے کے آؤ علم ان لوگوں کی تمہیں پپڑیوں کی قسم جاگ جاؤ چچا لے کے آؤ علم لے کے آؤ علم کوئی سچ سچ مجھے کوئی سچ سچ مجھے اب بتانے کو ہے کیوں نہ آئے چچا کیوں نہ آئے چچا کیوں نہ آئے چچا کیوں نہ آئے چچا بے خطا مر گیا بے زبا مر گیا جس میں جھولے تھا وہ چل گیا فالنا چل گیا فالنا کیوں نہ آئے چچا کیوں نہ آئے چچا کیوں نہ آئے چچا لنگا لا ہولا لا قوت الا예요 لا احلال직 حوز باللاح خی saints رحب الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين سمت صلات و السلام على اہل حال سلوات پڑھ لیں برمحمد وآلہ سلوات پڑھ لیں برمحمد وآلہ قالا حق سبحانہ وتعالی فی قرآن اے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم سلوات پڑھ لیں برمحمد وآلہ حضرت دولانے امام حسین علیہ السلام سوزورانے سید الشہدہ مادم دورانے شہید انسانیت عجیدانے مہترم خداوند عالم کا ارشادہ علامی اس کا وعدہ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں یہ وعدہ اوزاد کا وعدہ ہے کہ جو لمید و لمیدان ہے وہ کہ جو لا محدود ہے وہ کہ جس کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اس کا وعدہ ہے عجیدانے مہترم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اس وعدے کو نبھایا ہے تو امام حسین علیہ السلام میں نبھایا ہے اور اس انداز میں نبھایا ہے کہ سر نوکے نیزہ پہ ہے اور دبان پہ تلاوتِ قرآنِ قریب ہے عجیدانے مہترم کہ اب امام حسین نے تو وعدہ نبھا دیا کہ ورے مالک میں نے تیرا ذکر سر نوکے سنا کر دیا اب خدا پہ واجب ہے کہ وہ قیامت تک حسین حسین کرتا رہے اور حسین حسین کرواتا رہے تو اب خدا بند عالم کیونکہ وہ لا محدود ہے وہ جس نہیں رکھتا وہ زبان نہیں رکھتا وہ ہاتھ نہیں رکھتا لہذا وہ اپنے بضاتے خود تو کر نہیں سکتا تھا اس لئے وہ نے اپنے چنے ہوئے افراد کو اکھٹا کیا ایک قوم کو اکھٹا کیا اور اس کے سپورد یہ خارِ الہی کر دیا کہ دیکھو تم خیامت تک میری طرف سے نام حسین لیتے رہنا ایک سلوات پڑھنے پر محمد پار صلی اللہ علیہ وسلم محمد پار کہ خیامت تک تم میری طرف سے ذکرِ حسین کرتے رہنا میرا مادہ تمہیں پورا کرنا ہے تو ایزان محترم جو آج ہم حسین حسین کر رہے ہیں یہ ہمارا کام نہیں بلکہ کارِ الہی ہے عمرِ الہی ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں اور ایزان محترم شہادتِ امام حسین نہ کسی ایک مصدق کے لیے ہے نہ کسی ایک ملت کے لیے ہے نہ ایک ملحب کے لیے ہے بلکہ یہ شہادت شہادتِ انسانیت کے لیے ہے بقاہ انسانیت کے لیے شہادت ہے جو امام حسین نے دی ہے اس لیے کہ یزید تمام ادیان سے باہر تھا کوئی دین نہیں کہتا کہ آپ کسی مذہب کی توہین کریں کوئی دین نہیں کہتا کہ آپ حرام و حلال کا پرید چھوڑ دیں کوئی دین نہیں کہتا کہ آپ محرم اور نامحرم رشتوں کو پامار کر دیں لیکن عزیزان مہترم یہ یزید وہ تھا کہ جتنے تمام دینوں کی حدیں پار کر دی تمام مذاہب سے باہر نکل گیا اور آخیر میں اس نے حملہ کیا اس کتاب لا دوال کے جو کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے فقط لا الہ لے لیا اور دوانے سے کہنا شروع کیا کہ دیکھو ایک کتاب کہہ رہی ہے مسلمانوں کی کہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے امام حتین نے کہا دیکھ ہم مارسان قرآن ہے ہم تجھے حقیقی پیغام قرآن دیں گے اس شہید انسانیت نے ایسی قربانی پیش کی ہے کہ آج تک انسان کے دلوں میں درد موجود ہے عجیزو جو انسان ہے جس کے دل میں گوشت کا دل ہے وہ غم حسین مناتا ہے اور جو انسانیت سے دور ہے وہ غم حسین سے دور ہے آپ دیکھیں کہ یہ فطرت ہے جسے غم حسین نے تبدیل کیا ہے ہم ہمارے اہلو آیان ہماری ماں بہنیں بس چند منٹ کے مسائل کوئی ماں باپ ہو لیکن اپنے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے اگر بچے کے پیر میں ایک گاٹا چھپ جائے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں لیکن قسم خدا کی یہی والدین ہے یہی ماں ہیں اپنے ننے ننے بچوں کے ہاتھوں میں زنجیریں دے کے کہہ رہی ہیں منتیں کلئی ہیں میرے بھائی سے حلقہ ماتم میں پہنچا تاکہ یہ نام حسین پر خون دے سکے آجیزان محترم جو ہے اس لیے کہ امام حسین نے ہماری بقا کے لیے قربانی دی ہے امام حسین نے انسانیت کی بقا کے لیے قربانی دی ہے آج چار محرم الحرام آج نے مکمل مسائل مکمل روایات قبلہ و قابہ سے سنی انشاءاللہ مختصر روایت اور ختم دعا اجیزان محترم آج کیا دن ہے آج وہ دن ہے کہ شمر زائین میدان کربلا میں داخل ہوا ہے چار ہزار کا لشکر شمر کے ساتھ ہے ایک مطبع جناب زینب ان بے شمار گھوڑوں کر دوڑتے ہوئے دیکھتی ہے تاپوں کی آواز سنتی ہے کہتی ہے بھائیہ حسین یزید کی طرح سے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں آپ کا بھی کوئی مددگار آئے گا یا نہیں آئے گا آجیزو بہن کا کہنا تھا امام حتین نے کلم و کاغت اٹھایا کچھ لکھنا شروع کیا اب جو زینب آلیہ نے دیکھا تو حسین نے پہلا لفظ لکھا تھا حاضر مقتوب حسین ابن علی اللہ رجل الفقی حبیب ابن مظاہر آجیزو حسین خط لکھا ہے خط جب حبیب کے پاس پہنچا ہے تو حبیب بازار کوفہ میں ہے خضاب خرید رہے ہیں اسے خط حصول ہوا نام حسین سنا خضاب کی پڑیاں پھیکی خط پڑھنا شروع کیا اب گھر میں آئے ہیں بی بی نے دیکھا کہ آگوں سے عشق جاری ہے حالار غلوانوں سے ایک مرتبہ کہتی ہے آج سے پہلے حالار لے لئے گا اے حبیب کیا وجہ ہے حبیب کہتے ہیں حبیب کہتے ہیں اے مام را زہرہ کلال نلگے آزام ہے مادمہ میں حسین کا نام سنا کہتی ہے حبیب تشریف لے جاؤ اے حبیب تن بے واجب آئے آجیزو حبیب شل حکوم فرسو تمام پر اندھیا توزیں میدان کربلا میں آئے اے حبیب کل حولا سرح میں کربلا بے بہتا حسین سے معجولا آجا میرے حمیر آجا میرے محسین ترا خطایر ترا منتظر وزیال من اللذی نزلت آجا من خلقون ماتم خطایر